بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم ویورز نادر پلوچیک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خیرماتوں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان چاری جنگ جو ہے چوتھے روز میں داخل ہو چکی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں فلسطین کے اوپر جو ہے قیامت برپا کی گئی ہے آسمان سے آگ برسائی گئی اور رات بھر لوگ جو ہے چیختے چلاتے رہے ایک لاکھ کی فورس جو ہے بقاعدہ طور پر اسرائیل نے ڈپلائی کر دی اس کی منظوری دے دیئے اور ایک لاکھ فورس جو ہے زمین اور آسمان سے جو ہے فلسطینی اوپر جو ہے وہ آگ برساری ہے اور اس لکھ تک جو ریپورٹس ہوئی ہیں اس کے مطابق تقریباً فلسطینی جو ہے سولہ سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار سے زیادہ افراد زخمی ہو چکے ہیں اس تمام تر صورتحال میں جہاں پر عرب ممالک کا کردار غلیز اور انتائی گھٹیا ہے وہیں پر ہمارے پاکستان میں بھی کچھ ایسے ملنہ ہیں جو ساری زندگی اسلام کا نام لیتے رہے ساری زندگی جو ہے اسلام کے نام کو بیچا اور اپنے پیٹ بھرے اپنی سیاست چمکائی لیکن جب بھی وقت آیا ہم نے دیکھا کہ وہ دوسری سمت کھڑے ہوئے آپ انتاظر لگائیں کہ ایک پون سٹار ہے جس کا نام ہے میاں خلیفہ اور میاں خلیفہ کا اس وقت جو پورا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے اور تقریباً ملینز آف دا ٹویٹس جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اور ملینز آف راجز کو ریسپانڈ کر رہے ہیں اور وہ بیان صرف اور صرف فلسطین کی حمیت میں تھا اور وہ خاتھون جس کو آپ اور میں فاہشہ اور پتہ نہیں کیا کیا سے القبات دیتے ہیں لیکن اس نے جسم تو بیچا ہے ضمیر نہیں بیچا اور شرف انسانی کہاں رہے کہ ہمارے مولانا فضل الرحمن صاحب سے جب بات آئی تو وہ فرماتے ہیں سارے زندگی اسلام کے نام پر سیاست کی سب کچھ کیا پیسہ بنیا مال بنیا وزارتیں لی سب کچھ بٹو رہا اور جب قبلہ اول کی آزادی کی بات ہے جب قبلہ اول کے لیے لوگ شہید ہوئے ہیں اس کی حمیت کی بات کی تو کہتے ہیں کہ میں فلسطینی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ وہ خواتین اور بچوں کا خیال رکھیں پہلے میں چاہوں گا کہ یہ بیان سنیں اور پھر اس پر میں کومنٹ کرتا ہوں اور پھر میاں خلیفہ جو اب تک پچھلے تقریباً کچھ چار دن سے اس کی ٹویٹس ہیں کچھ چیزیں کیونکہ یہ بہت ڈسکس ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ کو مزید تفصیل آ رہا تھا پہلے یہ ویڈیو دیکھنے ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں سے اور مجاہدین سے کہوں گا کہ وہ انسانی حقوق کا احترام کریں اسے تحفظ دیں اس کا لحاظ رکھیں بچوں عورتوں اور عام شہریوں کو گزند نہ پہنچائیں ان کی زندگی اطلف نہ کریں جناب علی یہ آپ نے ویڈیو دیکھ رہی ہے یہ بڑی افسوسناک بات ہے کس کو کہہ رہے ہیں مالا فضل الرحمن کہ یعنی کہ ایک طرف ازدہا ہو اور دوسری طرف سے چڑیا ہو ایک طرف سے ہاتھی ہو اور دوسری طرف سے بکری ہو یعنی کہ میں یہ تمثیل اس لیے دے رہا ہوں کہ کوئی طاقت کا توازن نہیں ہے آپ نے ان لوگوں کو تو کہا کہ یہ کر لیں اور پچھلے دو راتوں سے جس طرح بچے جو ہیں دوستوں سے زائے شہید ہو چکے ہیں خواتین ماری جا چکے ہیں آسمان سے پوری بیلڈنگز کی بیلڈنگز جو وہ منحدم ہو چکے ہیں وہاں پر آپ خموش ہیں وہاں پر آپ کوئی کومنٹ نہیں کرتے وہاں پر ہاں آپ کی سیاسی بات ہوتی تو آپ کہتے کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے اس یہودی کوئی ایجنٹ نے جیل میں بیٹھ کر اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ان مظلوم فلسطینیوں کے لئے آواز اٹھائی ٹویٹ کی اور بتایا کہ پاکستان کا موقف کیا ہے اور کیوں ہم فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں انکنڈیشنل آپ کی طرح لگی لپٹی نہیں آپ کی طرح میرے فلسطینی بھائیو آپ ایسا نہ کریں ویسا نہ کریں آپ نے ان آقاؤں کو بھی کچھ کہا ہے بڑے افسوس کی بات ہے مولانا صاحب آپ سات لاکھ علماء کے یعنی کہ وارث کہلانے کے دعوے دار ہیں کیا یہ دعوے آپ کو زیب دیتا ہے اب میں ذرا آپ کو میاں خلیفہ کی یعنی کہ نو تاریخ کی جو ٹویٹ ہے جس نے اس وقت اچھا مزرے کی بات یہ ہے کہ اس نے پن بھی کر دی اس ٹویٹ کو نہ صرف اس نے ٹویٹ کیا بلکہ پن کر رہے ٹاپ پہ رہے لوگ دیکھیں کہ اس نے کیا کہا ہے اور آپ اندازہ کریں کہ اس ایک ٹویٹ کو جس کو اس نے پن کیا ہے تقریباً اٹھارہ ملینز لوگ دیکھ چکے ہیں اٹھارہ ملینز یہ کہ ایک کروڑ اسی لاکھ افراد تک اس نے اپنی آواز پہنچائی ہے اور وہ یہ جپون سٹارڈ ہے کہاں سے یہ لیبنان سے ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں کی ب sailors لیا جسے کے ملین tego ہرے جات میرے ڈای ڈای آب چون گیرے ڈای 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 we have good option for the history book and write about how they freed themselves from apart please don't worry about you are a sad little company lacking direction and purpose before you utter my name again i stand with all people fighting oppression i stand with the palestinian people یہ تھی وہ tweet جس نے پوری دنیا میں آگ لگا دی کہ میں ہے لبنان کی فلسطینیوں کے ساتھ کریے ان fighters کے ساتھ کریے وہ کہہ لئے کہ جن کو آپ نے ایک open air جیل میں قید کیا ہوئے جن کی اوپر سانس لینے دشوار کر دیئے اور آگے اس نے ایک تصویر شیئر کیا آپ انتازہ کریں یار اس خاتون کے اس نے تصویر شیئر کیے اور وہ تصویر ہے جناب آہ لکھا ہے کہ what a correction اس پر لکھتی ہے کہ separating misinformation ٹھیک ہے نا تو وہ کہتے ہیں بچوں کی یہ misinformation پھیلا رہے ہیں یہ تصویر ہی چالی ہے اور آگے ایک اور tweet میں جناب آہ وہ کہتی ہے happy indigenous people day indigenous people day جس میں دو تصویر ہیں ایک کوئی christian پر کوئی کولم نگار ہے کوئی ہے اس طرح کی ہے اور دوسری طرح فلسطینی کیمپ میں ایک خاتون کو روتے بلکتے ہوئے دکھا رہی ہے کہنا یہ چاہ رہی ہے indigenous people people's day یعنی کہ دھرتی واسی جسے ہم اب سادہ الفاظ کریں دھرتی واسی جس کا اپنے آپ اپنے ابائی علاقوں سے تعلق ہو وہ کہہ رہی ہے کہ جن کے ابائی علاقے ہیں وہ کیمپوں میں تبدیل ہو چکے ہیں وہ پناہ گزین بن چکے ہیں اور جن کے بارے میں وہ قابض ہیں وہ ان کی تصویر دیکھ لیں لیکن اس سے بڑھ کر آپ اندازہ کریں کہ وہ کیا آواز اٹھا سکتی ہے اور اس وقت جو ہے وہ جو بھی ٹویٹ کر رہی ہے ایک اور ٹویٹ بھی اس نے کی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کو اٹھائے ہوئے اور اس میں وہ بتا رہی ہے اور ساتھ ساتھ ان کے پروپیگنڈی کو بھی انکاب کریں اب اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں وہ افراد یہ پاکستان یہ دھرتی ہے جہاں پر یہ عمل کچھ جب بھی اول کی ازادی کا موقع آتا ہے یہاں پر ہزاروں لوگ شرک پر نکلتے ہیں ہزاروں لوگ یعنی کہ عوام کے دل جذبات ہم ٹویٹس دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کے ریاکشنز دیکھ رہے ہیں وہ مظلوم فلسطین کے ساتھ ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ سعودی عرب ابھی تک اب جا کر او آئی سی کا اجلاس بلائیا ہے اور یعنی کہ ابھی تک کوئی واضح سٹینڈ نہیں لے سکا ترک طیب ترسک صدر رجب طیب اردگان وہ کہتے ہیں نا بندر کی طرح ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں کبھی اس درخت پر تو کبھی اس درخت پر کوئی واضح پلان نہیں ہے تہم ملک کا مظاہرہ کریں یہ کر لیں یعنی کہ آپ کی ایڈوائز پر چلیں گے وہ آپ کم از کم اپنا ملک بھی ان کے سفارت کھانا تو اسرائیل کا بند کرا سکتے تھے ایک ناجائز اور غاص بریاست کا جس کو تسلیم کرے گئے الحمدللہ مجھے فقر ہے اپنے ملک پر جس کے پاسپورٹ پر لکھا ہوئے یہ تمام ممالک کیلئے ویلڈ ہے سوائے اسرائیل کے اسرائیل کے لئے آپ پوری دنیا میں آپ اس پاسپورٹ پر ٹرائبل کر سکتے ہیں یہ ہے غیرت اور حمیت اب یہاں پر جناب ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ جو ہے تقریبا آیت اللہ سستانی صاحب ہیں عراق کے سب سے بڑے مرجع تقلید ہیں بہت بڑے عالمی دین ہیں اور ان کے دفتر سے بیان چاری ہوئے ہیں ان نے بقاعدہ طور پر جناب فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور ساتھ میں پوری دنیا سے کہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ کرے ہوں مسلمان ساتھ کرے ہوں اور ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک آہ امریکنز ہیں جن کو جنہیں لگتا ہے کہ پاگل ہو گئے نکی ہیلی یہ ٹرمپ کی کابینہ میں تھی ٹرمپ نے اس کو نکال دیا تھا یہ مسلسل اپنے ٹریٹر ہینڈل پر اس کا بس چلے تو اگلے دس منٹ میں پوری غزہ کی پٹی کو جو ہے بمبارمنٹ کڑا کے یہاں پر لاشوں سے سجا دی جائے یہ چاہتی ہے اور حماس کی حملے بہت سے لوگ بے نقاب ہو چکے ہیں اب یہ خاتون چاہل عورت ٹرمپ کی کابینٹ سے نکالی گئی اپنے تازہ ٹریٹ میں کہتی ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ ایران کے چھے ارب ڈالرز جو غیر قانونی طور پر فریز کیے ہوئے تھے انہیں اٹھا کر فوراں اسرائیل کو دے دیں تاکہ مظلوم اسرائیلیوں کی دہشتگرد فلسطینوں کی مدد کی جا سکے یہ الفاظ ہیں یہ ورڈنگ ہے اور ایران پر امریکہ کو پابندیوں کو مزید سختی کرنے چاہیے اسرائیلیوں کے رونے دھونے سے مجھے جو ہے نا وہ اسرائیل کا اسرائیلی لڑکا یاد آ گیا جو اپنے والد کو قتل کر کے عدالت میں چلا گیا اور جج سے کہا کہ اس پر رحم کیا جائے کیونکہ وہ یتیم اور مسکین ہے جس نے اپنے والد کو قتل کیا تھا تو اسرائیل کی حالت وہ ہے یہ ہمارے کسی دوست نے قاوت لکھی برحال اس جنگ نے بہت ساری نقابیں جو ہیں وہ الٹ دی ہیں اور بہت سے لوگوں کو بے نقاب کر دی ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں تو انشاءاللہ نئی ویڈیو اور نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر